وشوسوا سنگٹن کے مہانی دیشک تڈروز ایدنوم گیبریس نے منگلوار کو بتایا کہ کوویڈ نائنٹین ماملوں کی تازہ لہریں دکھاتی ہیں کہ مہاماری کہیں بھی ختم نہیں ہوئی ہے تڈروز ایک سموادہ سمیلن میں کہا کہ وائرس کی نئی لہر پھر سے یہ دکھاتی ہے کہ کوویڈ نائنٹین ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور یہ آس پاس ہی گھوم رہا ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی وائرس ہم پر حملہ کرتا ہے ویسی ہمیں بھی تیزی اس سے اس پر حملہ کرنا چاہیے ڈبلو ایچو پرمک نے سجھاو دیا ہے کہ سرکاروں کو ورطمان مہاماری بگیان اور نئے ویرن کے سامنے آنے کی سمبھاؤنوں کے آدھار پر اپنی کوویڈ نائنٹین یوجناؤں کی نہ صرف نیمیت روپ سے سمکشہ کرنی چاہیے بلکہ اسے ویوستیت بھی کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ سرکاروں کو نگرانی پرکشن اور انکرمڑ میں آئے کمی میں پھر سے تیزی لانے کے ساتھ ہی انٹی وائرل کو پرباوی دھنگ سے سازہ کرنے کے لیے بھی کام کرنا چاہیے ویکسین کے وائرس سے لڑنے کے مہتفی کی اور اشارہ کرتے ہوئے ڈبلو ایچو پرمک نے کہا کہ ٹیکو نے لاکھوں لوگوں کی جان بچائے اور سرکاروں کے لیے بے حد اہم ہے کہ وہ سب سے ادھک جوکم والے سمودائوں کو بڑھاوا دیں اور جن کا ویکسینیشن نہیں ہوا ہے ان پر دھیان کندرت کریں تاکہ ستر پرتشتی کا کرن کا لکش حاصل کرنے کی دشاں میں وائرس کے خلاف پرتیرودھک شمتہ کی دیوار کھڑی کی جا سکے کیا کہتی ہے ڈبلو ایچو کی سابتہیک ریپورٹ ڈبلو ایچو کوویڈ نائنٹین ویشک مہماری پر سابتہیک ریپورٹ پیش کرتا ہے چھے جولائی کو جاری اپ ڈیٹ ریپورٹ کے نصار دنیا بھر میں سنکرمر کے معاملوں میں وردھی لگاتار چوتھے سبتہ بھی جاری رہی ہے ریپورٹ کے نصار ستہائیس جولائی سے تین جولائی کے بیچ چھالیس کروڑ معاملے سامنے آئے پچھلے سبتہ بھی قریب اتنے ہی معاملے سامنے آئے تھے اس دوران سنکرمر سے آٹھ ہزار ایکسو سیادک لوگوں کی موت ہوئی ہے بی اے فائیو کے معاملے تیراسی دیشوں میں اور بی اے فور کے معاملے تیہتر دیشوں میں پیشلے سبتہ کے تلنا میں اس سبتہ سنکرمر سے موت کے معاملوں میں بارہ پرتشت کی گراوٹ آئی ہے تین جولائی دوہزار بائیس دیکھ دنیا بھر میں سنکرمر کے چوہن درشمدہ چھے کروڑ معاملے سامنے آ چکے تھے اور سنکرمر سے ترسٹھ لاک سے ادھک لوگوں کی موت ہوئی تھی ریپورٹ کے نصار بی اے فائیو اور بی اے فائیو کے معاملے بھی لگاتار بڑھ رہے ہیں وشو بھر میں بی اے فائیو کے معاملے تیراسی دیشوں میں اور بی اے فور کے معاملے تیہتر دیشوں میں سامنے آ چکے ہیں کورونا وائرس اور کورونا ویکسین سے جڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں